جی اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے پیٹ کے کیڑے کرم شکم بھی کہتے ہیں دیدان بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسی تکلیف بیماری اٹھی ہے جس کا اندازہ وہی شخص ہی لگا سکتا ہے یا وہی شخص کر سکتا ہے جو سموزی مرس میں مقتلا رہا ہو پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک سام کے ہوتے ہیں جو بیسکلی زیادہ ہمارے اس کریے میں چلتے ہیں وہ ہیں تین قسم کے اور وہ تین قسم کے کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو پہلی قسم ہے وہ ہے خدو دانے یعنی کہ بلکل خدو دانے کی طرح ہوتے ہیں یہ اور اس صورت میں سخیط اور چپک شکل کے ہوتے ہیں جیسے قدو کا دانہ ہوتا ہے بعض دفعی قدو دانے علید علیدہ ہوتے ہیں یا کبھی کبھی یہ جو ہے کچھوں کی شکل میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں اور پہلنے کے ساتھ خارج بھی ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ قدو کی شکل کے مشابعت دانے کی طرح مشابعت ہونے کی وجہ سے اسے قدو دانے کا نام دیا جاتا ہے اور جو دوسری قسم کے ہیں وہ ہیں کیچوے کیچوے یا خردین کی طرح لمبے ہوتے ہیں لمبائی شیپ میں ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں اوپر گیامتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو حیات بھی کہتے ہیں یعنی کہ لمبتری شکل کے ہوتے ہیں جیسے خردین ہوتے ہیں یا سام پہ ہوتے ہیں دوسرے لفظ میں یا کیچوے کی شکل مشابعت ہوتے ہیں اور یہ آنتوں میں جو ہے نا جو اوپر والی جو آنتیں ہوتی ہیں وہاں بھی یہ قیدہ ہوتے ہیں اور تیسری قسم کے جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں چنونوں کا نام دیا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سفید تھاگے کی طرح کے باریک بری جو ہوتے ہیں اور اکثر یہ بچوں میں پائے جاتے ہیں یا جس طرح سرکے میں کیڑے بغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں باریک باریک لمبتری شکل کے یا سفید تھاگے کی معنی جو ہوتے ہیں ان کی شکل شباہت ہوتی ہے اکثر یہ بچوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اب یہ اسباب کیا ہوتے ہیں کس سبب کی طرح سے یہ پیدا ہوتے ہیں اور کین میں ہوتے ہیں یہ کیڑے سب سے جو پہلی وجوہات ہے وہ ہے پرف پرف کا جو پانی ہے یہ ویسے بھی بہت نقصان دے ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہے زیادہ ٹھٹا پانی پینا اور اس چیز سے آپ احتیاط نہیں کرتے اس معاملے میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں یا بہر سے پھاک کیا ہوتے ہیں تو بہتی طور پر ٹھٹا پانی پی لیتے ہیں جس لیے بہت سے جو بماریاں ہوتی ہیں اس لیے صحت مد رہنے کے لیے نیم گرم پانی یا تازہ پانی کا استعمال کا مہدوری ہوتا ہے کیونکہ آساب کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمارے جو بوڈی آرگنز ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے ایسے لوگ جو برف کا پانی ٹھٹا پانی استعمال کرتے ہیں کسر سے پیتے ہیں یا میواجات سبسترکاریاں ساگ پادیا دیر سے حضم ہونے والے جو چیزیں ہوتی ہیں گزائے کھانے پینے سے اور کھانا کھانے کے درمیان اگر زیادہ پانی استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ شکایت آ جاتی ہے اور ایسے لوگ جو جن کے اندر بلگنی رتوبت کا اخراج زیادہ ہوتا ہے یا اندر زیادہ جمع ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی یہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں جس کی وجہ سے دسکرومک پرابلمس ہیں وہ زیادہ رہتا ہے گزائے ان کی حضم نہیں ہوتی اور ان کے بنتے کے اندر مونوں جیانا وہ درد ہو گینا زیادہ رہتا ہے اب علامات اس کی کیا ہیں کن علامات اگر ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہے پیٹ کے اندر گیروں کا ماندہ ہے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے پیٹ میں نفخ ہوتا ہے بوک کے وقت کوئی چیز اوپر کو چڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے مریض کے موں سے رال بہتی ہے سوتے وقت اور دان چباتا رہتا ہے موہر خوش ہوتے ہیں پخانہ نرم آتا ہے چکنی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی فاصل وزا آنتوں میں سے نکلتی پخانے کے ساتھ کیڑے بھی خارج پخانہ کھانے کے بعد جی متلاتا ہے اگر قدو دا نہیں ہوں تو پیٹ میں مروڑ بھی ہوتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے اور مریض کا چہرہ زرد رہتا ہے اور سیون اور مقات کے مقام پر خارج رہتی ہے اور اکثر بچوں کے اندر یہ وہ تو بچے جو ہے اپنا ناک جو ہے وہ زیادہ چپاتے رہتے ہیں اور روتے زیادہ ہیں ٹانگے وغیرہ زیادہ ہی لگتے ہیں بچوں اور نازق مزاج عورتوں میں کبھی رہشہ یا میرے کی اشکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی مریض دیوانہ بھی ہو جاتا ہے سر میں چکر آتے ہیں کانوں میں پانچے سے بچتے معلوم ہوتے ہیں اور مریض کے موں سے بدبوا کی یہ وہ علامات ہیں جو کہ اگر کسی مریض میں پائی جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیٹ کے اندر پیڑے ہیں جن کی مہین سے یہ معاملات آ رہے ہیں پیٹ میں ہلکہ ہلکہ درت رہنا اور پیٹ میں نفکت ہونا گیس کا پیدا رہ ہونا آن بھوک کے وقت کسی چیزوں کا ایسے محسون ہونا کہ اوپر کو چڑھ رہی ہیں اور مریض جو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے پیٹ اندر گیڑے چھپاتے رہے مونٹ ایسے لوگوں کی پشک ہوتے ہیں پکھانا نرم تو ایسے لوگوں کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے پہلے گائے کے دور میں مصری ملا کر تین چار روز کر رہے اور ساتھ ساتھ کوپ شیریاں ملزیز میٹھی چیزیں مرگر چیزیں کلائیں تاکہ یہ تین پیڑے ہیں کٹھے ہونا شروع گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مقصہ آپ نے منا لینا ہے مغز کرن جوا اور پھلاس یا پھڑا پھڑا کر لیں پھلاس ہی سے کہتے ہیں نان خواہ ہو گیا باؤ بڑھنگ کمیلہ ہر ایک 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 کھولہ میں ملا گونیا بنا لیں مرنے کے بعد بیڑ سے شروع ہو جائیں اور اس سے کیا ہوگا آپ نے دیگر کیا کرنا ہے کلی کر کے جس برطن میں پانی بجاتا ہے یہ پانی گزانا آج بہت سات روز کلانا بھی مل گزانا تو اس کے سات آپ نے دی رضم اور بل گم پیدا کرنے والی گلیس چیزوں سے میدے کی پکی ہوئی روٹی پکری کی سیری پائے چنے کی دال آلو عربی کچالو مٹر اور خلیاں امرود ناشباتی بیر ویرہ کھانے سے پری کرنا اور پرف کا پانی کسر سے نہیں پیدا اس کے سات سات پر ہیز کیا کرنا ہے گزان کیا کھانی ہے پکری کے بچے کا گوشت ہوگا مرگی یا تیتر کا شورفہ یا چڑیوں کا گوشت گرم مسال وغیرہ ڈال کر اچھی طرح کرنا آٹھے کے نمک اور سوٹا شامل کر روٹی پکائیں اور پدین آدھر کی چھٹنی زیرہ شامل کر کر میواجات میں سے میواجات کم کریں اور آڈور جو ہے اس معلومی میں زیاندہ نہائیت مفید ہیں اگر آپ اس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے اگر سیسے فکر نہیں تو اپنے اللہ یاد رکھئے گا اور ہمارا چینل آزمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئے انہوں ویڈیو ساں تک ہمارے سلام